ابن عباس رجی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب رجی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کی روم کے بعد شاہرکل نے ابو سفیان کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا یہ جماعت صلح حدبیع کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ تیشدہ وادے کی مدد میں ملک شام تجارت کی جرورت کے لیے گئی ہوئی تھی یہ لوگ یلیہ بیت المقدس میں اس کے پاس حاجر ہو گئے پھر کل نے انہیں اپنے دربار میں بلائیا اس وقت اس کے ارد گرد روم کے سردار بیٹھے ہوئے تھے پھر اس نے ان کی اور اپنے ترجمان مطلب بتانے والے کو بلا کر کہا کی وہ آدمی جو اپنے آپ کو نہ بھی سمجھتا ہے تم میں سے کون اس کا قریبی رشتے دار ہے ابو سفیان نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتے دار ہوں تب ہرکل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پاس بٹھاؤ اس کے بعد ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں اس آدمی سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا اگر یہ غلط بیانی کریں تو تم لوگ اس کو جھوٹ لا دینا ابو سفیان رجی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا در نہیں ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جرور جھوٹ بولتا ابو سفیان رجی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرکل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا خاندان کیسا ہے میں نے کہا وہ اونچے خاندان والا ہے پھر کہنے لگا اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ گجرہ ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کی بڑے امیر لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا گریبوں نے میں نے کہا کمجوروں نے کہنے لگا اس کے ماننے والے دن بہ دن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں میں نے کہا ان کی تعداد میں بڑھو تری ہو رہی ہے کہنے لگا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا اس نے جو بات کہی ہے کیا اس دعوائے نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹا کہا کرتے تھے میں نے کہا نہیں کہنے لگا کیا وہ دھوکہ دیتا ہے میں نے کہا نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ سلح راجی نامے کی ایک مدد گجار رہے ہیں معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس جملے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا ہرکل کہنے لگا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے میں نے کہا جی ہاں ہرکل نے کہا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی میں نے کہا جنگ میں ہم دونوں کے بیچ برابر کی چوٹ ہے کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دو چار کر دیتے ہیں ہرکل کہنے لگا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو اور وہ ہمیں نماج سچ چائے پرہیجگاری پاکہ دامنی اور قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے بعد ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس آدمی ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہاں اچھے خاندان کا ہے اور رواج یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اچھے خاندان میں سے بھیجے جاتے ہیں اور میں نے پوچھا کی کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ وہاں آدمی ایک ایسی بات کی نکل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جات چکی ہے اور میں نے پوچھا کہ اس کے بجربوں میں سے کوئی بادشاہ گجرا ہے تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بجربوں گو میں کوئی بادشاہ گجرا ہوتا تو میں کہتا کی وہ آدمی اپنے باپ کی بادشاہت کا چاہنے والا ہے اور میں نے یہ پوچھا کی جو بات اس نے کہی ہے اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الجام لگایا تھا تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آدمی لوگوں پر تو جھوٹ باندھنے سے بچے اور اللہ پر جھوٹ بولے میں نے یہ بھی پوچھا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمجور تو تم نے بتلایا کہ کمجور لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے ماننے والے ہوتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی آدمی نفرت کرتے ہوئے اس کے دین سے پھر جاتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی مخصہ جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں کرتے میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے تمہیں بتپستی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نماج سچچائے اور پرہیجگاری وہ پاکہ دامنی اکتیار کرنے کے لئے کہتا ہے تو جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ آدمی بہت جلد اس جگر کا مالک ہو جائے جہاں میرے یہ دونوں کا دم ہے میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے جرور ملاقات کرتا اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو جرور ہرکل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگ آیا جو آپ نے دہیا کلبی رجی اللہ انہو کے جریے حاکی میں بسرا کے پاس بھیجا تھا اور اس نے وہ خط ہرکل کو پہنچا دیا تھا ہرکل نے اسے پڑھا اس میں یہ لکھا تھا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرکل عجیم روم کے نام اس آدمی پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد میں تجھے کلمہ اے اسلام لا الہ اللہ کی دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جا تُو محفوظ رہے گا اللہ تعالی تجھے دوہرہ سواب دے گا پھر اگر تُو یہ بات نہ مانے تو تیری ریایہ جنت کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے بیچ برابر ہے ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنی بگڑی بنانے والا نہ سمجھے پس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو صاف کے دو کی گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں ابو سفیان رجی اللہ انہو نے کہا جب ہرکل جو کہنا چاہتا تھا کہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آواجیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا جور پکڑ گیا اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی درتا ہے اس روج کے بعد مجھے برابر یقین رہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جرور گالب ہوگا یہاں تک کی اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام پیدا کر دیا ابن ناتور جو بیتل مقدس کے گورنر ہرکل کا کار ساج اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا بیان کرتا ہے کہ ہرکل جب بیتل مقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت گمی کے ساتھ اٹھا اور اس کے کچھ ساتھی کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی حالت کچھ بجھی بجھی ہے ابن ناتور نے کہا کہ ہرکل ماہر نجومی اور ستاروں کو پہچان نے والا تھا جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ خطنہ مسلمانی کرنے والوں کا بادشاہ جاہر ہو چکا ہے بتاؤ ان دنوں کون لوگ خطنہ کرتے ہیں ساتھی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی خطنہ نہیں کرتا ان سے فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اپنے علاقے والوں کو پروانا خبر بھیج دیں کی تمام یہودیوں کو مار ڈالو اس گفتگو کے دوران ہی ہرکل کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جسے گستان کے بادشاہ نے بھیجا تھا اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا حال بیان کرتا تھا جب ہرکل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کی اسے لے جاؤ اور دیکھو کی اس کا خط نہ ہوا ہے یا نہیں لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرکل کو بتایا کی اس کا خط نہ ہوا ہے ہرکل نے اس سے پوچھا کی عرب خط نہ کرتے ہیں اس جس کا جہور ہو چکا ہے پھر ہرکل نے اپنے علم میں ہم پلا ایک دوست کو رومیوں میں خط لکھا اور خود ہمز روانہ ہو گیا ابھی ہمز نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب مل گیا اس کی رائے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہر ہونے میں پھر کل کی طرح تھی کی آپ نبی برحق ہیں آخر ملک ہمز پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی جب وہ آگ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا پھر بالکنی سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا روم کے لوگوں اگر تم اپنی کامیابی بھلائے اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو یہ ایلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے دیکھا تو وہ بند تھے اب جب ہرکل نے ان کی نافرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے اب ہی جو بات تم سے کہی تھی وہ صرف آج مانے کے لئے تھی کہ دیکھوں تم اپنے دین پر کس قدر مجبوط ہو اب میں وہ دیکھ چکا پھر تمام حاجرین نے اسے سجا کیا اور اسے راجی ہو گئے یہ ہرکل کے ایمان لانے کے متعلق آخری آخری معلومات ہیں تفسیل ہرکل سے بارے میں یہ حدیث گویا برجک ہی حدیث ہے کیونکہ اس کا تعلق وہی کے ساتھ بھی باری طور پر ہے ہرکل جو عیسائی مجھب کا ماننے والا تھا اس نے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا جو وہی کا نتیجہ ہے اور اس حدیث کا کتاب ایمان سے بھی تعلق ہے کیونکہ ایمان کی امتیاجی پہچان لگاتار عمل اور پیر بھی ہے جو ہرکل میں نہ تھی واج تصدیق اور اقرار موجود ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرنے سے کافر ہی رہا حافظ ابن حج نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب کو حدیث نیت سے شروع کیا تھا گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہرکل کی نیت دلوس تھی تو اسے کچھ فائدہ پہنچنے کی امید ہے ورنہ انس کے مقدر میں ہلاکت بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں اون الباری ایک بٹا ست سی تباہی